یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ مسائل کا حل نئے الیکشن میں ہے نون لی کو ایسا نہیں لگتا وہ کہتے ہیں کہ نئے الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے لیکن جو بھی مسائل حل ہونے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کو مل کر بیٹھنا پڑے گا کسی ایک جگہ پر اس پر بھی میں آپ کے پاس یہ سوال لے کر آوں گی لیکن امتیاز گل صاحب کے جانے پہلے جاتے ہیں امتیاز گل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشن ہی سیاسی عدم استحکام کا واحد حل ہے اور اس سے جو معاشی عدم استحکام آیا وہاں وہ بھی حل ہو جائے گا دیکھیں بنیادی طور پہ جو معاشی عدم استحکام ہے وہ سیاسی عدم استحکام اور بے یقینی کی وجہ سے ہے تو چاہے وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میرے خیال ان کی تو بڑی شدید خواہش تھی کہ جلد از جلد انتخابات ہو جائیں یہ تو ہمارے دوسرے جو بھائی صاحبان ہیں چھوٹے ان کے بھائی اور پھر جو بڑے بھائی ہیں عاصف علی زرداری صاحب ان کے شاید خواہش تھی کہ کچھ اور دھیانے لگا لیں سال ایک اور حکومت کر لیں جس کی وجہ سے انتخابات کا معاملہ التوا کا شکار ہو گیا کیونکہ جتنا بھی یہ ارینجمنٹ ہوا تھا ہمارا یہ خیال ہے جو اطلاع تھیں کہ چند ہفتوں کے لیے لوگ آئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ کچھ اصلاحات وغیرہ کر کے اس کے بعد انتخابات کرا دیں گے لیکن دناب اقتدار کی حوص بڑی زبردست ہوتی ہے کشش بڑی زبردست ہوتی ہے دیکھیں نا اس کی وجہ سے ایک صاحب پہلی نوکری انہوں نے وزیر خارجہ کے طور پر شروع کر لی اور اس طرح اور بڑے لوگوں کا روزگار لگ گیا لیکن تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس عمر کا احساس کرنا ہوگا کہ موجودہ نظام کی ساکھ جو ابھی سعید نے بھی بات کی تھی کریڈیبلیٹی وہ زیرو ہو چکی ہے اور جب کریڈیبلیٹی آپ کی زیرو ہو جاتی ہے آپ کا پورا نظام اکھاڑ پچھاڑ کا شکار ہو جاتا ہے اس کا واحد حال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بڑی واضح ٹائم لائن دینی ہوتی ہے ٹائم لائن یہ ہوتی ہے کہ آج حکومت اعلان کرے کہ مثال کے طور پر تین مہینے کے بعد انتخابات ہوں گے اس کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے ساتھ ہی نئی حکومت بنے گی دس پندرہ دن کے اندر اندر اور وہ اپنا ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ کام شروع یہاں پہ تو یہ معلوم نہیں ہے کہ بڑے بھائی جان کی طرف سے اگر حکم آ جائے تو چھوٹے بھائی جان آج کا کوئی کیا ہوا فیصلہ کل پھر بدل دیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دو مینے کے بعد الیکشن ہونے ہے کے نہیں ہونے ہیں لہٰذا جب تک یہ عدم غیر یقینی صورتحال ختم نہیں ہوگی نئے انتخابات کے اعلان کے ذریعے اس نظام کی زیرو کریڈیبلیٹی کی وجہ سے ملک کی معیشت پاکستان کا روپیا سٹاک ایکشنج یوں ہی تباہ ہوتا رہے گا امتیاز گل صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ نون لیگ کو یہ معلوم ہے کہ اب بیانیاں کون سا لے کر چلنا ہے مفاہمت کا بیانیاں لے کر چلنا ہے یا پھر مضاہمت کا کیونکہ کل نون لیگ کا کہنا ہے ایسے کل جب ان کا اجلاس ہوا کہ ہمیں مفاہمت کے بیانیاں سے ہر جگہ پر نقصان ہوا ہے تو کیا وہ بیانیاں بدل رہی ہیں نون لیگ اپنا دیکھیں وہ جو مرضی بیانیاں اختیار کر لیں پاکستان کے عوام کو اب اتنے بے وکوف نہیں ہیں یہ انیس سو اسی نوے کی دہائی میں جب یہ موبائل فون نہیں ہوتے تھے انٹرنیٹ نہیں تھا تو یہ لوگوں کو جھوٹی موٹی کہانیاں سنا کے کنونس کر لیا کرتے تھے ابھی روزانہ ان کی تقاریر کا ان کی سٹیٹمنٹس کا پوسٹ مارٹم ہوتا رہتا ہے ٹیلیویجن پہ سوشل میڈیا پہ لہٰذا ان کو یہ احساس کرنا پڑے گا کہ پہلے تو انہوں نے ہاتھ ملا لیے اسٹابلشمنٹ کے ساتھ بڑی خوشی خوشی حکومت ادم اعتماد اور پھر حکومت بھی سنبھال لی انہوں نے سمر کا احساس نہیں کیا کہ آگے بہت سارے مسائل ہیں اور مسائل کا سارا بوجھ جو انہی کے سر پہ آئے گا انہوں نے ایک چلی سوچا ہی نہیں ہے ان کو بڑی جلدی تھی ہے شہروانیاں پہننے کی یہ بڑے عوضے حاصل کرنے کی جس کی وجہ سے سوچ بچار کوئی نہیں ہوئی اور جب یہ ایوان اقتدار میں داخل ہو گئے پھر انہیں احساس ہوا کہ تو بہت بڑا مسائل کا پہاڑ ہے اور مسائل کا پہاڑ جو لوگ انپریپیرڈ آتے ہیں انہی کو سامنا کرنا پڑتے ہیں جو پچھلی حکومت تھی ان کی باقیادہ کوئی منصوبہ بندی تھی میرا خیال ہے جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کوئی نہیں تھی تمام تر پریشس کے باوجود تو یہ جو دیکھیں نا آپ پہلے ساتھ مل گئے پھر آپ نے ادریہ پہ چڑھائی شروع کر دی ابھی آپ نے پھر وہی فوج کے خلاف چڑھائی شروع کر دی ہے کون آپ کو آپ پہ یقین کون کرے گا کہ آپ سچ کب بول رہے تھے اور جھوٹ کب بول رہے تھے لہٰذا آپ جو مرضی بیانیاں گھڑ لیں ہواں ان کے خلاف ہے ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہواں ان کے خلاف ہے نون لیک جو بھی بیانیاں لے کر آجائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا